اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضرے اکتوبر کا مہینہ آگیا آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہم نے کہا تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں بہت اہم ٹرانسفرن پوسٹنگ بھی ہے تبدیلی بھی ہے بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو بہت اہم ہوں گے آئندہ آنے والے پاکستان کی نظام پر سیاست پر قانون اور آئین پر پاکستان اور انٹرنیشنل ریلیشن پر بڑا افیکٹ کرے گا اور وہی چیزیں آہستہ آہستہ دیکھ رہوں گے اور اس کو میں اپنے ویلوگ پر بھی لا رہا ہوں اور اس وقت جو اس ایمپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جی میں ایک ایسے ایشو کو آپ کے سامنے ریس کر رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا حالانکہ اس کے اوپر میں ویلوگ کر چکا ہوں طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں محلفان قادر جو آئینی ماہرین ان کو بھی لے چکا ہوں ان کا پوائنٹ آف یو بھی اسٹیبلش کر چکا ہوں اور وہ ہے چیئرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ آپ چیئرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے لیے قانون موجود ہے آرڈیننس سائنٹی نائن موجود ہے آرٹیکل سکس اس کا شک نمبر چھے موجود ہے جس کے تحت کس طریقے سے کنسلٹیشن لیڈر اوپوزیشن اور لیڈر اوپ دا ہاؤس کر کے جو ہے ایک نام دیں گے اور وہ میننگ فل نام ہوگا اور اس کو صدر پاکستان جو ہیں اس کو آپ کے اپروف کر دیں گے اور اس طریقے سے ایک چیئرمن نیب آ جائے گا لیکن آپ افسوس کی بات دیکھیں کتنے تکلیف کی بات ہے کہ چیئرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وزیراعظم بھی اس ملک میں موجود ہیں وزیراعظم بھی موجود ہیں وزیراعظم بھی موجود ہیں قانون جس طرح امریکہ موجود ہیں لیکن کنسلٹیشن کے بجائے جو ہے ان کو توسی دی جاری ہے اور وہ توسی جو دی جاری ہے وہ غیر آئینی توسی ہے میں نہیں کہتا پاکستان کے اچھے بڑے آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جب ایک طریقہ کار موجود ہے اور قانون میں یہ ہے کہ اس شخص کو توسی نہیں دی جا سکتی ایکسٹینشن نہیں دیا جا سکتا اور پاکستان میں بائیس کروڑ عوام موجود ہیں جن میں آپ کے بیروکریٹس بھی ہیں جن میں لائر بھی ہیں جن میں ججز بھی ہیں جنرلز بھی ہیں بہت سارے شعبے میں لوگ موجود ہیں کسی کو بھی جو ہے وہ چیئرمن نیب بنایا جا سکتا اور ماضی میں آپ نے دیکھا چیئرمن نیب بنتے رہے ہیں لیکن آخر کیا ایسی چیز ہے جیسے جعوید اقبال میں کہ ان کو ریپلیس کرنے کے بجائے انہی کو توسی دینے کی کوشش کی جاری ہے اور توسی بھی غیر قانونی عمل ہے کیونکہ پرسنی سپیسیفک آپ آڈینس نکالیں گے وہ غیر قانونی ہے اس سے فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوتا ہے پاکستانیوں کا یہ غیر قانونی ہے اس سے میلہ فائیڈ انٹینشن ہے کہ یہ شخص تین سال تک لوگوں اس ادارے کو تباہ کرتا رہا یہ شخص اس تین سال میں اس ملک کے اہم ترین اتصابی ادارے کو کونسپٹ کو تباہ کر دیا ہے پوری دنیا میں بدنامی ہوئی پوری دنیا میں یہ چیزیں ہیں اس سپریم کورٹ نے اس کی سرزنش کی اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شخص مجبور ہے کیونکہ اس کی کوئی ویڈیو ہے حکومت کے ہاتھ میں لگ رہی ہے اور حکومت اس کو بلیک میل کرتی اور وہ بلیک میل ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا چلے برداش کیا اپوزیشن نے ملک کے عوام نے اس ملک کے بزنس مین نے اس ملک کے بیروکریٹس نے کہ چلے ٹینئور مکمل ہوگا یہ جائے گا پھر نیا شخص آئے گا اور وہ خدارہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ سمال کے رکھے ورنہ اسی طرح وہ بھی بلیک میل ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس سموت نارمل انداز میں ٹرانسورنٹ پوسٹنگ میں حکومت کو کیا قباعت ہے کہ وہ جیسے جعوید اقبال کی ٹینئور شپ کمپلیٹ ہونے کے بعد کنسلٹیشن سے بیڑھ جائے ہیں وزیراعظم اور لیڈر اوپوزیشن اور ایک نام سجس کر لیں میننگفول اور صدر اس کو اپروف کر دیں اس میں لیڈر اوپوزیشن تو تیار ہے لیکن لیڈر اوپ دا ہاؤس اس کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب نائب کے کیسز ہیں بھائی آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کیسز جو ہیں اس ملک کے وزیراعظم پہ بھی کیسز ہیں اس ملک کے لیڈر اوپوزیشن پہ بھی کیسز ہیں بڑے اہم ترین عوددار پہ بھی کیسز ہیں نام آیا ہے لیکن وہ اپنی پوزیشن پہ کام تو کر رہے ہیں جب وہ اپنی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں تو ایک رائے دینے میں کیا ایسیت رہ جاتی ہے اب رہی بات ایک ہی لیڈر اوپوزیشن اور ایک ہی لیڈر اوپ دا ہاؤس ہے اس لیے ایک سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اور کوئی ریپلیس کیا جا سکے تو گویا دونوں موجود ہیں اور جب تک کنوکشن نہیں ہوتی ہے یہ دونوں رائے دینے کی پوزیشن پہ ہیں اس پہ کوئی قانون میں امام نہیں ہے لیکن یہ ہونے کے بجائے جیسے جعبید اقبال کو توسیدی جا رہی ہے اور اس کے لیے آرڈیننس لائے جا رہا ہے آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ اسی حکومت کو اس قسم کے کئی آرڈیننس لانے پر سپریم کورٹ نے ان کی سرزنش کی ہے ڈیس بین میں میں اٹھا کے پھیک ہے قاضی فائزیسہ میں دے دے دو میمران الیکشن کمیشن کو جو پوائنٹ کیا تھا اس میں دیکھ لیں پھر جو آپ کے انہوں نے پرٹیشن دی تھی وہاں پہ سپریم کورٹ میں کے جناب جو آپ کا وہ ہوگا وہ ووٹنگ ہوگی وہ خفیہ ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوگی جو آئین کے آرٹیکل آپ کے آئین میں موجود ہے تو ٹو ٹوئنٹی آپ کے فائیو یا سکس ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جناب یہ خفیہ بیلٹنگ سے یہ ہوگی اس میں ایک اس میں سے کہنا ہم ہے ٹریبنل کا ہے اور یہ خفیہ بیلٹنگ کا ہے تو آئین میں موجود ہے آپ نے اس کی خلاف فرضی کی سپریم کورٹ نے شیڈ اپ کال دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں آخر کیوں اس کا صاف طور پر ہے کہ اس شخص کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ شخص جائے اور کوئی دوسرا شخص آئے کیونکہ یہاں پہ دو باتیں ہیں وہ شخص پی ایم ہاؤس کی آرڈرز ماننے سے انکار کرے گا اور میرٹ پی جائے گا دوسرا جو کیسے سنیب میں حکومت کے پڑے ہیں وہ کھولے گا اور ہو سکتا ہے جسے جاوید اقبال صاحب جب حکومت سے باہر آ جائیں تو ان میں غیرہ جا گئے اور وہ جو گند انہوں نے کیا ہے اور جو کروایا گیا جو جو لوگ وہ وعدہ مام گمہ بن جائیں یہ بھی ہے تو ان کو انگیج رکھا جا رہا ہے ان کو ویڈیو دکھا کر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ رہنا چاہتے ہوں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں نہ رہنا چاہتے ہوں لیکن یہ ویڈیو ان کو رکھ بھی رہی ہے ان سے یہ سارے کام بھی قراری ہے اب غیرت پکڑے اور اس ویڈیو سے ڈھننے کے بجائے باہر نکل آئے حکومت یہ ڈھرتی ہے کہ اگر کنسلٹیشن سے کوئی نیا آدمی لائے جس طریقہ سے چیف الیکشن کمیشنر کو انہوں نے ابھی اپوائنٹ کیا ہے تو وہ چیف الیکشن کمیشن نے ان کے دباؤں میں آنے کے بجائے میرٹ پہ کام شروع کر دیا جس پہ جو حکومت کی چیخیں نکل گئیں آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم سے لے کر ان کے وزراء سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں کوئی اس کو پولٹیسائز کر رہا ہے کوئی سنگین الزمات لگا رہا ہے کوئی اس کے خلاف پیٹیشن لے کر چلا گیا ہے کہ اس کو نکالا جائے تو ایک شخص کو لانا اور وہ بھی کنسلٹیشن سے آیا تھا لیرو اپوزیشن اور اسے لیکن حکومت اتنی خائف ہے کہ اب ان کو پاکستان میں جسٹس اقبال جیسا شاید کوئی بھی نہیں ملے جو کام وہ کر رہے تھے وہ جسٹس اقبال جو کام کر رہے تھے وہ شاید آنے والا کوئی بھی شخص نہ کرے اتنی خائف ہے اور یہ بھی خائف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ کوئی ایسا شخص اس پوسٹ پہ بیٹھ کے میرٹ کو آگے لے کے چلے جیسے چیف الیکشن کمیشنر نے شروع کیا ہے اتنی خائف پہ وہ اب توسید دینے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ایک ٹرانسور پوسٹنگ ابھی ہوئی ہے پاکستان میں بہت اہم ٹرانسور پوسٹنگ ہے ڈی جی آئی کی ہے کور کمانڈر پشاور کی ہے کور کمانڈر گجنہ والا کی ہے کیوں ایم جی کی ہے نیشنل ڈیفنس کی ہے کتنی سموتلی یہ روٹین ایک روٹین کی ٹرانسور پوسٹنگ تھی ہو گئی لوگوں کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا لوگوں کی پروموشن ڈیو تھی لوگ کی پوسٹنگ ڈیو تھی بڑے آرام سے ہو گئی اتنے اہم ادارے میں ہو گئی اور ایک شخص کی نہیں ہوئی کئی شخص کی ہوئی کوئی چونچرہ نہیں ہوا ہاں یہ بات بتا دوں پوسٹنگ یہاں ہوئی لیکن حکومت کے ایوان میں حل چل ہو گیا حل چل تو جس ادارے میں پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ امید بانے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں حل چل ہوتی ہے وہاں تو بہت سموت رننگ سے سب کچھ ہو گیا لیکن حل چل حکومت میں ہو رہا ہے حکومت کے وزیر مشیر اور فقیر تینوں پریشان ہیں بھائی کیوں تینوں پریشان ہیں کیا وجوات ہے پوسٹنگ ہے ٹرانسور ہے روٹین کی ہے آرمی میں کے اندر ہے ایک ادارہ ہے مارہ اس کے اندر اسی پوسٹنگ کور میں بھی ہوتی ہے ڈی جی آئی میں بھی ہوتی ہے ٹینیور کمپلیٹ ہوتا ہے کلانمی چیف آ جاتے ہیں پرسوں ہوتا ہے یہ ایک روٹین کی ہے وہاں تو کوئی ہے لیکن حکومت کے مشیر وزیر اور فقیر پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا کوئی کہہ رہا ہے اب کیا ہوگا کوئی کہتا ہے حکومت چلے گی نہیں چلے گی کوئی کہتا ہے کہ اب کیا پالیسی ہوگی وہ کہتا ہے کہ اب ہم کہاں ٹھہرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وزیر بھی پریشان مشیر بھی پریشان فقیر بھی پریشان اب آپ کہیں گے فقیر کون ہے حکومت میں تو حکومت ہے بھئی فقیر وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمارے دانشوہر دوست کہتے ہیں بہت سارے یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹے ہیں جو بغوڑے ہیں جو مختلف پارٹیوں سے نکالے ہوئے ہیں جو مختلف پارٹیوں میں بفادات میں گھسے اور جب وہ ایکسپوز ہوئے تو ان کو نکال دیا گیا ان لوگوں کو جمع کر کے اس حکومت میں ڈالا گیا ہے تو ایک ایک نہیں تین تین پارٹیاں چار چار پارٹیاں لوگوں نے چینج کی ہے تو یہ ان لوٹوں کو اور بغوڑوں کو پاکستان کے محبت وطن عوام جو ہے وہ فقیر کہتی ہے اور گیٹ نمبر چار کے ملازمین جو ہیں جو صرف ایک حکومت پر وہ بھی پریشان ہیں کہ اب ہماری ملازمت کا کیا ہوگا ٹرانسور اور پوسٹنگ ادھر جائے ہل چل حکومت میں فقیروں میں بھی ہے وزیروں میں بھی ہے مشیروں میں بھی ہے بہرحال اتنی غیر یقینی صورت حکومت میں پیدا ہوئی ہے اس پوسٹنگ اور ٹرانسور سے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی ہمیں سمجھائے کہ آخر کیا وجوات ہے حکومت اتنی پریشان کیوں ہے اب چیئر میں نیپ کے سلسلے میں پریشان ہے کہ نہیں جی لانا اسی کو ہے کوئی اور آ گیا تو کیا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ لائے پروسیجر کے تحت قانون کے تحت ہے لیکن وہ میریٹ کے طرف چلا گیا اور اب ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے ہم دمکیاں دے رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں وہ اور ہم پر قانونی کارروائی کر رہا ہے تو ایسے صورتحال میں حکومت جو ہے وہ آپ کے ایک آرڈینس لے کے آ رہی ہے جو میں نے کہہ دیا پرسن سپیسیفک ہے میلہ فائیڈ انٹینشن ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے اور کوئی بھی سپیسیفک آرڈینس یا قانون جو ہے وہ سپریم فورٹ اس کو اٹھا کے پھیک دے گا ماضی میں بھی پھیک ہے جیسے میں نے کہا اب یہ ہے کہ یہاں صدر جو ہیں وہ آرڈینس کو ان کو اس قانون کو جو حکومت ان کے طرف بھیج رہی ہے آرڈینس بنانے سے پہلے صدر کو چاہیے کہ جی وہ اٹھا کے پھیک دیں کہ بھائی قانون موجود ہے لوگ موجود ہیں پاکستان کی بہترین عوام موجود ہے ریڈر اوپوزیشن موجود ہے لیڈر اوف دی ہاؤس موجود ہے ان کو ایک نام سجز کرنا ہے میننگ فل میرے پاس بھیجنا ہے لیکن صدر یہ نہیں کریں گے صدر اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ صدر جس طرح وزیراعظم ڈمی ہے اس طرح صدر ڈمی ہے صدر ایک ایک وزیراعظم کے ایک چھوٹا سا چپراسی بھی فون کر دے تو سنائیں کہ یہ صدر جو ہیں وہ ہل جاتے ہیں کیوں اب میں کیا بولوں تو وہ صدر کہاں ریجرس کر سکے گا اور وہ صدر جس نے وزیراعظم کو پوری دنیا کے صدور اور وزیراعظم کو اور سربراہوں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو فالو کریں میں عمران خان کو کس بنیاد پر فالو کریں اس بنیاد پر فالو کریں کہ ان کو ایک گھڑی ملی کہتے ہیں لوگ کہ جو ایک دوست ولی اہد نے بڑے اہم مسلم ملک کے ولی اہد نے ایک گھڑی دی آپ نے اس کو دوبئی میں بیج دیا اس پر فالو کریں یا آپ کو اس پر فالو کریں کہ آپ جو ہیں وہ ناکام ترین تین سال میں پاکستان کے وزیراعظم رہے اور کوئی پالسی کوئی پلاننگ کوئی کام نہیں کر سکے اور پانس سال کے پی کے کو تباہ کیا تین سال پاکستان کو تباہ کیا مزید پنجاب کو تباہ کر رہے ہیں آپ کی کارکردگی کے بنیاد پر آپ کے سیاسی کارکردگی کے بنیاد پر انتظامی کارکردگی کے بنیاد پر سفارتی کارکردگی کے بنیاد پر آئینی کارکردگی پر معاشی کارکردگی کے بنیاد پر گورننرز کے ماتنے پر بیروزگاری غربت اور خودکشی کے معاملے میں جو آپ نے دیا ہے لوگوں کو اس پہ دنیا فالو کریں یا آپ کو اس بنیاد پر فالو کریں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے القاعدہ کو ٹرین کرنے کے لئے آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیتے ہیں ایران پہ بیٹھ کے آپ پاکستانی سرزمین پہ الزام لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقوائے متحدہ میں خطاب کرنے کے دوران ریگن کو مس کوٹ کر کے آپ فیک نیوز پہ یہ باتیں آگے کر دیتے ہیں اسی طریقہ سے جرمن کو جاپان جرمن ملا دیتے ہیں بارہ موسم کر دیتے ہیں مثلا اور قوم سے آپ نے جتنے جھوٹ بولے تھے اس جھوٹ میں سے ایک چیز بھی سامنے لے کے نہیں آتے بلکہ ڈیٹائی سے مزید آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس قوم کو گالم گلو جنفرت کی اور ادم برداش کی اور غلازت کی سیاست دینے پہ اس پہ پوری دنیا آپ کو فالو کریں چلیں صدر صاحب آپ بتا دیں بیٹھیں ہمارے ساتھ ایک لائف پروگیام میں اور کہیں کہ عمران خان صاحب کو جو وزیر اعظم پاکستان ہے پوری دنیا جن میں امریکن صدر بھی آتا ہے چین کا صدر بھی آتا ہے انڈیا کا وزیر اعظم بھی آتا ہے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بھی آتی ہے آپ کے اردگان بھی آتے ہیں آپ کے ہیران کے سربراہ بھی آتے ہیں آپ کے ترکی آپ کے ملائشیا کے سربراہ ننسل منڈیلا جیسے شخصیات کے لوگ بھی موجود ہیں اتنے بڑے بڑے نام دنیا میں ہیں اتنے بڑے بڑے جن کی کامیابی کی دلیل پوری دنیا دیتی ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نا ہے ناکام درین شخص کو فالو کریں صدر صدر کہیں گے آپ آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا اگر آپ نے یہ نہیں کہا اور آپ نے سوال پوچھ لیا کہ یہ میننگ فول ہے یا نہیں ہے یا آپ نے اس آرڈیننس کو اس بنیاد پر رکا کہ بھائی آرڈیننس قانون موجود ہے میں دوبارہ آرڈیننس غیر آئی نہیں کیوں لاؤں کیوں زلیل ہوں سپریم کورٹ کے ہاں تو کتنی دفعہ آپ لوگوں نے کئی کیسز میں حکومت نے صدر کو اس میں انوال کیا اور صدر زلیل ہوا اور اس کو شڑپ کال سپریم کورٹ نے دیا کیا اور صدر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں وزیراعظم سے یا حکومت سے نہیں کہہ سکتے ہیں زائر انہوں نے آرڈینس نکالنا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی تجھیاں بیکیٹ دیں گے تو یہ چند باتیں تھیں اور ڈاکٹر آنش کو اراد دیجئے اللہ حافظ